بسم اللہ الرحمن الرحیم ننانوے ذکر فرمائی گئی ہے اور ان کے مطالق رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے جو شخص ان کو یاد کر لے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام تفسیر کے ساتھ اللہ اللہ کا بابرکت نام جو شخص عظم اور یقین کی قوت کے لئے روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑے لا علاج مریض یا اللہ کا بکسرت ورد کر کے شفا کی دعا مانگے انشاءاللہ شفا ہوگی الرحمن بہت رحم کرنے والا جو شخص ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یا رحمان پڑے گا اس کے دل کی سختی اور غفلت دور ہو جائے گی الرحیم بڑا مہربان روزانہ ہر نماز کے بعد جو شخص ایک سو مرتبہ یا رحموں کا ورد کرے گا دنیاوی آفات سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور مخلق خدا اس پر مہربان ہوگی الملکو حقیقی بادشاہ بعد نمازِ صبح و روزانہ کسرت سے پڑنے والے کو اللہ تعالیٰ غنی فرما دیں گے القدوس برائیوں سے پاک ذات زوال کے بعد روزانہ بکسرت ورد کرنے والے کا دل انشاءاللہ ہر روحانی مر سے پاک ہو جائے گا السلام بے عیب ذات اس اسم کا بکسرت ورد کرنے والا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس سے سہت عطا فرمائیں گے المؤمنون ایمان و امن بخشنے والا کسی خوف کے وقت چھ سو تیس مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ نقصان و خوف سے محفوظ رہے گا اس کا پڑھنے والا یا اس اسم کو لکھ کر اپنے پاس رکھنے والا اللہ کی آمان میں رہے گا المؤمنون نگہبان بعد غسل دو رکعت نماز پڑھ کر سچے دل سے جو شخص یہ اسم ایک مرتبہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اس کا ظاہر اور باطن پاک فرما دیں گے جو شخص ایک سو مرتبہ اس اسم کا وعد کرے تو انشاءاللہ پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہو جائے گا العزیز سب پر غالب چالیس دن تک چالیس مرتبہ جو شخص اسم پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس سے معزز اور مستغنی بنا دیں گے جو شخص نماز کے بعد یہ اسم اکتالیس مرتبہ پڑھتا رہے وہ انشاءاللہ کسی کا محتاج نہ ہوگا الجبارو سب سے زبردست جو شخص چاندی کی انگوٹھی پر یہ اسم نقش کروا کر پہنے گا اس کی شوقت لوگوں پر ہوگی جو شخص روزانہ صبح و شام دو سو چھبیس مرتبہ اس اسم کا ورد رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ ظالموں کے کہر سے محفوظ رہے گا المتکبرو بڑائی اور بزرگی والا اگر کوئی شخص کسی کام کی ابتداء میں یہ اسم بکسرت پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی حاصل ہوگی بکسرت ورد رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ عزت اور بڑائی عطا فرمائیں گے الخالق پیدا کرنے والا سات روز متواتر ایک سو مرتبہ یا خالق پڑھنے والا انشاءاللہ تعالیٰ تمام آفتوں سے بچ جائے گا اس اسم کا ہمیشہ ورد رکھنے والے کا چہرہ منور رہتا ہے الباریو مصورو جان ڈالنے والا سورت دینے والا بانچ عورت اگر سات روزے رکھے اور پانی سے افتار کر کے اکیس مرتبہ الباریو مصورو پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اولاد نصیب ہوگی الغفارو درگزر کرنے والا جو شخص بعد نماز اثر روزانہ یا غفارو اغفر لی پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ بخشے ہوئے لوگوں کے زمرے میں ہوگا القحارو سب کو کابو کرنے والا یا قحارو بقصت ورد کرنے والے کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی اور خدا کی محبت اس کے دل میں داخل ہوگی الوہابو سب کو عطا کرنے والا فکر و فاقے میں گرفتار شخص یا وہابو کا بقصت ورد کر لے یا چاشت کی نماز کے بعد آخری سجدے میں چالیس مرتبہ پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ فکر و فاقے سے نجات مل جائے گی اگر کسی آدمی کو خاص حاجت درپیش ہو تو گھر یا مسجد یا سہن میں تین بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور ایک سو مرتبہ یہ اسم پڑھ لے انشاءاللہ تعالیٰ حاجت ضرور پوری ہوگی الرزاقو سب کو روزی دینے والا نماز فجر سے پہلے جو شخص اپنے مکان کے چاروں کونوں میں دس دس مرتبہ یہ اسم پڑھ کر دم کرے گا اس گھر میں بیماری مفلسی نہ آئے گی مو قبلہ کی طرف کر کے دائیں کونے سے شروع کرے نماز فجر کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر ستر مرتبہ یہ اسم پڑھنے سے دل ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے العلیمو وسی علم رکھنے والا اس اسم کے بگسرت ورد کرنے والے پر اللہ تعالیٰ علم و معرفت کا در کشادہ کر دیتے ہیں القابدو روزی تنگ کرنے والا روٹی کے چار لکموں پر لکھ کر چالیس دن متواتر کھانے والا انشاءاللہ تعالیٰ بھوک پیاس زخم اور درد وغیرہ کی تکلیف سے محفوظ رہے گا البا سیتو روزی فراہ کرنے والا چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر روزانہ دس مرتبہ یہ اسم پڑھ کر مو پر ہاتھ پھیر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا شخص کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا الخافدو پست کرنے والا جو شخص روزانہ پانچ سو مرتبہ یہ اسم پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی مرادیں پوری اور مشکلات دور فرمائیں گے جو شخص تین روزے رکھے اور چوتھے دن الگ تھلگ بیٹھ کر ستر مرتبہ یہ اسم پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ دشمن پر فتحیاب ہوگا الرافیو بلند کرنے والا جو شخص ہر ماہ کی چودویں شب آدھی رات کے وقت ایک سو مرتبہ یہ اسم پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے مخلوق سے بینیاز مستغنی کر دیں گے المعزو عزت دینے والا پیر یا جمعہ کو بعد نماز مغرب چالیس مرتبہ جو شخص اسم پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں میں باعزت اور باوقار بنا دیں گے المزلو زلت دینے والا جو شخص پچھتر مرتبہ یا مزلو پڑھ کر سجدے میں جا کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ظالموں حاسدوں اور دشمنوں سے اسے محفوظ رکھیں گے جمرات کے دن چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد پانچ سو یا ایک سو پچاس مرتبہ جو شخص اسم پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول ہوں گی پڑھنے کے دوران کسی سے بات نہ کرے جو شخص فجر کی نماز کے فرض و سنت کے درمیان یہ اسم ایک سو مرتبہ پڑھے گا اسے اللہ تعالیٰ خاص نظر سے نوازیں گے البصیرو سب کچھ دیکھنے والا جو شخص نماز جمعہ کے بعد ایک سو مرتبہ یہ اسم پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور اور آنکھوں میں روشنی پیدا ہوگی الحکم حاکم و مطلق آخر شب میں باوضو ہو کر ننانے مرتبہ پڑھنے والے کا دل انشاءاللہ تعالیٰ کشف و الہام کا مرکز بن جائے گا العدلو سرطاپا انصاف جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کے رات میں روٹی کے بیس ٹکڑوں پر العدلو لکھ کر کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے مخلوق کو مسخر کر دیں گے اللطیفو سرطاپا لطف و کرم ایک سو تین تیس مرتبہ روزانہ پڑھنے والے کے رزق میں انشاءاللہ تعالیٰ برکت ہوگی اور سب کام بخوبی پورے ہوں گے فکروفا کا دکھ مصیبت اور پریشانی میں مبتلاش شخص کسی وقت اچھی طرح وضو کر کے دوگانہ پڑھے اور دل میں مقصد کا خیال رکھ کر ایک سو مرتبہ یہ اسم پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی الخبیرو آگاہ با خبر سات روز تک جو شخص بکسرت اس اسم کا ورد کرے گا اس پر انشاءاللہ تعالیٰ پوشیدہ راز ظاہر ہونے لگیں گے الحلیم بڑا بردبار اس اسم کو کاغذ پر لکھ کر پانی سے دھو کر پانی جس چیز پر چھڑکا جائے گا خیر و برکت ہوگی العظیم بہت ہی بزر اس اسم کے بکسرت ورد کرنے والے کو انشاءاللہ تعالیٰ عزت و عظمت حاصل ہوگی الغفورو بہت بخشنے والا جو شخص یا غفورو کا بکسرت ورد رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال اور اولاد میں برکت دے گا دکھ تکلیف اور رنج و غم سے دور ہو جائیں گے الشکورو قدردان معاشی تنگی دکھ یا تکلیف میں مبتلا شخص اگر روزانہ اکتالیس مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نجات پائے گا الحلیو بہت برطر و بلند اس اسم کو جو آتمی ہمیشہ پڑھتا رہے اور اسے لکھ کر اپنے پاس رکھے انشاءاللہ تعالیٰ اسے رتبے کی بلندی خوشحالی اور مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی القبیرو بہت بڑا عوضے سے معذول شخص سات روزے رکھے اور روزانہ ایک ہزار مرتبہ یا قبیرو پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ عوضے پر بحال ہو جائے گا الحفیظو سب کا نگہبان اس اسم کا بکسرت ورد کرنے اور لکھ کر اپنے پاس رکھنے والا انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کے خوف اور خطرے سے محفوظ رہے گا المقیتو توانائی بخشنے والا حصول مقصد کے لئے خالی آبخورے پر سات مرتبہ یا مقیتو پڑھ کر دم کر دے پھر اس آبخورے میں پانی پیے انشاءاللہ تعالیٰ مقصد حاصل ہوگا الحسیبو سب کے لئے کافی اگر کسی آدمی یا چیز کا ڈر ہو تو جمرات سے شروع کر کے آٹھ روز تک صبح و شام ستر مرتبہ حسبی اللہ الحسیب پڑھے انشاءاللہ ہر شر سے محفوظ رہے گا الجلیلو بلند مرتبت مشکو زافران سے یا جلیل لکھ کر اپنے پاس رکھنے اور بکسرت یا جلیلو کا ورد رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ عظمت و عظمت اور قدر و منزلت حاصل ہوگی الکریمو بہت کرم کرنے والا روزانہ یا اسم پڑھتے پڑھتے اگر سو جایا کرے تو اسے علماء اور صالحین میں عزت نصیب ہوگی الرقیبو بڑا نگہبان جو شخص روزانہ سات مرتبہ یا رقیبو پڑھ کر اپنے مال آل اولاد پر دم کر دے اور بکسرت اس کا ورد رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب آفتوں سے محفوظ رہے گا المجیبو دعا قبول کرنے والا جو شخص قسرت کے ساتھ یہ اسم پڑھے گا اس کی دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ برقہ خداوندی میں قبول ہونے لگیں گی الواسیو گنجائش والا اللہ تعالیٰ اس اسم کو بکسرت پڑھنے والے کے لیے غنائے ظاہری اور باطنی کے درکو شادہ فرما دیں گے الحکیمو بات کی تے شیع کی حقیقت جاننے والا جو شخص بکسرت یا حکیمو پڑھا کرے اس پر انشاءاللہ تعالیٰ علم و حکمت کے دروازے کھل جائیں گے الودودو بڑا محبت کرنے والا ایک ہزار مرتبہ اس اسم کو پڑھ کر کھانے پر دم کر دے اور اپنی بیوی کے ساتھ وہ کھانا کھائے تو انشاءاللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان باہمی رنجش محبت میں بدل جائے گی المجیدو بہت بزرگ اگر کوئی شخص کسی موزی مرض جزام آتشک بغیرہ میں مبتلا ہے تو چان کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو روزہ رکھے افطار کے بعد یا مجیدو بکست پڑھ کر پانی پر دم کر گے پانی پیلے تو انشاءاللہ تعالیٰ سہتیاب ہوگی البائیسو مرد جلانے والا روزانہ رات کو سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک سو مرتبہ یا بائیسو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ دل علم و حکمت سے بھر جائے گا الشہیدو حاضر و ناظر نافرمان بیوی یا اولاد کی پیشانی پر صبح کے وقت ہاتھ رکھ کر اکیس مرتبہ یا شہیدو پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ فرما بردار ہو جائیں گے الحق برحق چکور کاغذ کے چاروں کونوں پر الحق لکھے پھر سہر کے وقت کاغذ ہتھیلی پر رکھ کر آسمان کی طرف بلند کرے اور دعا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ گم شدہ شخص یا سامان محفوظ مل جائے گا الوکیلو بڑا کارساس کسی بھی آسمانی آفت کے خوف کے وقت کیا وکیلو کا بکہ سرت ورد انشاءاللہ تعالیٰ ہر آفت سے محفوظ رکھے گا القویو قوت کا سرچشمہ جو شخص واقعی مظلوم کمزور اور مغلوب ہو وہ ظالم دشمن کی قوت توڑنے کی نیت سے بکہ سرت اس اسم کو پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رہے گا المتینو شدید قوت والا المتینو کاغذ پر لکھ کر پانی سے دھو کر بے دودھ والی عورت کو پلائیں تو انشاءاللہ دودھ بڑھ جائے گا الولیو حمایتی دوست جو شخص اہل خانہ کی آدات اور خسائل سے خوش نہ ہو وہ جب اس کے سامنے جائے تو یہ اسم پڑھتا رہے انشاءاللہ تعالیٰ نیک خسرت ہو جائے گی الحمیدو تعریف کے لائق پینتالیس دن متواتر تنہائی میں ترانے مرتبہ روزانہ یا حمید پڑھنے والی کی بوری آداد انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹ جائیں گی المحسیو دائرہ شمار میں گھیرے رکھنے والا روٹی کے بیس ٹکڑوں پر روزانہ یا اسم پڑھ کر اگر کوئی شخص کھالے تو انشاءاللہ تعالیٰ مخلوق خدا اس کی مسخر ہوگی المبدیو پہلی بار پیدا کرنے والا حاملہ کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر ننانوے مرتبہ یا مبدیو اگر پڑھا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ وہ حمل ساکت ہوگا اور نہ وقت سے پہلے بچہ پیدا ہوگا المحیدو دوبارہ پیدا کرنے والا گمشدہ کے لئے جب گھر کے سب افراد سو جائیں تو گھر کے چاروں کونوں میں ستر مرتبہ یا محیدو پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ سات روز میں آ جائے گا یا پتا چل جائے گا المحیدو زندہ رکھنے والا بیمار شخص اگر بکسرت المحیدو کا ورد رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے صحت حاصل ہوگی جو شخص ننان مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو ہر طرح کی قیدوبن سے انشاءاللہ تعالیٰ بچا رہے گا جس شخص کا نفس اپنے قابو میں نہ ہو وہ سوتے وقت الممیتو پڑھتے پڑھتے سو جائے سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھے تو انشاءاللہ نفس متی ہو جائے گا جو شخص تین ہزار مرتبہ یا حیو کا ورد رکھے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی بھی مار نہ ہوگا جو بیمار مشکو گلاب کے چینی کے برطن پر یہ اسم لکھ کر میٹھے پانی سے دھو کر پی لے تو انشاءاللہ تعالیٰ شفا پائے گا القیوم سب کو تھامنے والا اس اسم کا بکسرت ورد رکھنے والے کی انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں میں عزت اور ساکھ بڑھے گی تنہائی میں اس کا ورد رکھنے والا خوشحال ہو جائے گا الواجدو ہر چیز پا لینے والا کھانے کے وقت اس اسم کے ورد سے غزا قلب کی طاقت قوت اور نورانیت کا باعث ہوگی الواجدو بزرگی اور بڑھائی والا تنہائی میں یہ اسم اس قدر پڑھا جائے کہ بے خود ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کر پر انوار اللہ ہی ظاہر ہوں گے الواجدو اہدو ایک یکتہ ایک ہزار مرتبہ الواجدو اہد پڑھنے والے کے دل سے مخلوقی محبت اور خوف نکل جائے گا بے اولاد اس اسم کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ صاحبِ اولاد ہو جائے گا السمدو بے نیاز سہر کے وقت سرب و سجود ہو کر ایک سو پچیس مرتبہ یہ اسم پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی سچائی نصیب ہوگی باوضو شخص یا سمدو کا ورد رکھنے والا انشاءاللہ تعالیٰ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا القادر گریفت والا قدرت والا برسرِ حق شخص دو رکعت نفل پڑھنے کے بعد صد کے دل سے ایک سو مرتبہ یا قادر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو زلیل اور رسوہ کرے گا کوئی دشواری پیش آئے تو اکتالیس مرتبہ یا قادر پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی المقتدرو پوری قدرت والا سو کر اٹھنے پر بکسرت یا چوبیس مرتبہ یا مقتدرو کا ورد کرنے سے تمام کام آسان ہو جائیں گے المقدمو آگے بڑھانے والا انگام جنگ یا مقدم کے بکسرت ورد کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ پیش قدمی کی قوت حاصل ہوگی اور دشمنوں سے حفاظت ہوگی الموخیرو پیچھے ہٹانے والا جو شخص ایک سو مرتبہ روزانہ پابندی سے یا موخیرو پڑھے اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب نصیب ہوگا کہ بلا اس کے بے چین رہے بکسرت ورد کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق ہوگی الاولو پہلا جس کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو وہ چالیس یوم روزانہ چالیس مرتبہ یا اولو پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ مراد پوری ہوگی ال آخر سب کے بعد روزانہ ایک ہزار مرتبہ یہ اسم پڑھنے والے کے دل سے غیر اللہ کی محبت نکل جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر ہوگا الزاہرو آشکارہ نماز اشرا کے بعد اگر کوئی شخص اس اسم کا پانچ سو مرتبہ ورد کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں روشنی اور دل میں نور عطا ہوگا روزانہ تین تیس مرتبہ یا باطنوں کا ورد کرنے سے باطنی اسرار منکشف ہونے لگتے ہیں اور پڑھنے والے کے دل میں نور عطا فرمائیں گے الوالیو با اختدار متصرف اس اسم کا بکسرت ورد آفتاب ناگہانی سے بچاتا ہے گورے آپ خورے پر لکھ کر اور اس پر پانی بھر کر گھر میں چھڑکنے سے مکان بھی آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے المتالی سب سے بلند و بردر اس اسم کا بکسرت ورد رکھنے سے انشاءاللہ وطالہ تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی عورت اگر ایام مہواری میں بکسرت یا متعلی کا ورد رکھے تو انشاءاللہ وطالہ تکلیف سے محفوظ رہے گی البر بہتر سلوک کرنے والا اگر کوئی بدکار اور شرابی شخص روزانہ سات مرتبہ پابنتی سے اسم پڑھتا رہے گا تو گناہ اور شراب کی رغبت انشاءاللہ وطالہ ختم ہو جائے گی بچے کی پیدائش پر سات مرتبہ البرو پڑھ کر دم کرنے اور اس کو اللہ کے سپرد کرنے سے بچہ جوانی تک تمام آفات سے محفوظ رہے گا التوابو بہت جلد توبہ قبول کرنے والا نماز چاشت کے بعد تین سو مرتبہ یا توابو کا ورد رکھنے والے کو انشاءاللہ وطالہ سچی توبہ نصیب ہوگی اس اسم کے بکہ سرت ورد رکھنے والے کے انشاءاللہ وطالہ تمام کام آسان ہو جائیں گے المتقمو بدلہ لینے کی قدرت رکھنے والا برسر حق شخص میں اپنے دشمن سے بدلہ لینے کی قدرت نہ ہو تو تین جمعے تک المنتقمو کا ورد رکھے اللہ وطالہ خود اس ظالم سے نمٹ لیں گے الْعَفُو بہت درگزر کرنے والا اس اسم کو کسرت سے پڑھنے کی وجہ سے انشاءاللہ وطالہ پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے الْرَوْفُ بہت مہربان بکہ سرت یارعفو کا ورد رکھنے سے انشاءاللہ وطالہ مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی اور یہ مخلوق پر دس مرتبہ درود شریف اور دس مرتبہ یارعفو پڑھنے سے غصہ رفع ہو جاتا ہے مالک الملکی کائنات کا کل مالک جو شخص ہمیشہ یا مالک الملک پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی اور لوگوں سے بنیاز کر دیں گے وہ شخص کسی کا محتاج نہ رہے گا ذل جلال والاکرام جلال اور کرم والا اس اسم کو بکہ سرت ورد رکھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عزمت اور مخلوق سے استغناء نصیب فرما دیں گے المقصدو آدل و منصف کسی خاص اور جائز مقصد کے لیے سات مرتبہ یا مقصدو پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ مقصد حاصل ہوگا اور جو شخص روزانہ یا مقصدو کا ورد رکھے وہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا الجامیوں بکھرے ہوں کو یکجا کرنے والا جس کے آزا و احباب منتشر ہو گئے ہوں وہ چاشت کے وقت غسل کر کے مو اسمان کی طرف اٹھا کر دس مرتبہ یا جامی اوپڑے اور ایک انگلی بند کر لے اس طرح ہر دس مرتبہ پر ایک ایک انگلی بند کرتا جائے آخر میں دونوں ہاتھ مو پر پھیر لے انشاءاللہ تعالیٰ سب یکجا ہو جائیں گے الگنیوں بینیاز روزانہ ستر مرتبہ یہ اسم پڑھنے والے کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت اتا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں رہے گا المغنیوں بینیازگر اول و آخر گیارہ مرتبہ درود شریف اور گیارہ سو مرتبہ یہ اسم بطور وظیفہ صبح یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ غنائے ظاہری اور باطنی اتا فرمائیں گے المانیوں روک دینے کی طاقت رکھنے والا میاں بیوی میں ناچاکی ہو تو بستر پر لیٹھتے وقت بیس مرتبہ یہ اسم پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ باہمی الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی یا مانیوں بگسرت پڑھنے والا شر سے محفوظ رہے گا اددارو نقصان پہنچانے کی قدرت رکھنے والا شبہ جمعہ میں ایک سو مرتبہ یہ اسم پڑھنے والا انشاءاللہ تعالیٰ تمام ظاہری اور باطنی آفتوں سے محفوظ رہے گا اور اسے قربِ الٰہی حاصل ہوگا النافیو نفع پہنچانے کی قدرت رکھنے والا کسی بھی کام کے شروع کرتے وقت اکتالیس مرتبہ یا نافیو پڑھنے سے کام انشاءاللہ تعالیٰ حسب منشاہ ہوگا کسی سواری کا سوار بگسرت اس اسم کا ورد رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر آفت سے بجا رہے گا جو شک شب جمع میں سات مرتبہ سورت النور اور ایک ہزار مرتبہ یہ اسم یا نور پڑھا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دل انوار الہی سے منور ہو جائے گا اللہ آدیو راہ راست دکھانے والا ہاتھ اٹھا کر مو آسمان کی طرف کر کے جو شخص اس اسم کو بکسرت پڑھ کر ہاتھ مو پر پھر لے تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کامل ہدایت نصیب ہوگی اور اہلِ معرفت میں شامل ہوگا البدیو نمونے کے بغیر ایجاد کرنے والا باوضو یا بدیو پڑھتے پڑھتے اگر سو جائے تو جس کام کا ارادہ اس کے مطالق خواب میں معلوم ہو جائے گا جس کو کوئی غم مسیبت اور پریشانی پیش آئے تو وہ ایک ہزار مرتبہ یا بدیو سماواتِ بل اردھ پڑے تو انشاءاللہ تعالیٰ غم اور پریشانی سے نجات نصیب ہوگی جو شخص نمازِ عشاء کے بعد بارہ سو مرتبہ دن تک یا بدیو العجائب بالخیر یا بدیو جس مقصد کے لئے بھی پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام عمل کی مدت سے پہلے حل ہو جائے گا الباقیو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا جمعے کی رات کو ایک ہزار مرتبہ جو شخص اس اسم یا باقیو کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کی ضرر اور نقصان سے محفوظ رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تمام نیک کام مقبول ہوں گے الوارسو سب کے بعد موجود رہنے والا تلوی آفتاب کے وقت جو شخص ایک سو مرتبہ یہ اسم پڑھے گا ہر قسم کے رنج اور سختی سے انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ رہے گا جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان ایک ہزار مرتبہ پڑھے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر طرح کی حیرانی اور پریشانی سے بچا رہے گا الرشیدو راستی اور نیکی پسند کرنے والا روزانہ اس اسم کا ایک ہزار مرتبہ ورد رکھنے سے تمام مشکلات دور اور کاروبار میں ترقی ہوگی اور جس شخص کو اپنے کسی کام کی کوئی ترتیب سمجھ میں نہ آتی ہو وہ مغرب اور عشاء کے درمیان ایک ہزار مرتبہ یارشیدو پڑھے یا تو خواب میں کوئی ترتیب معلوم ہو جائے گی یا دل میں اس کا الکا ہو جائے گا السبور تحملو برداشت والا تلوی آفتاب سے پہلے اگر کوئی شخص ایک سو مرتبہ یہ اسم پڑھے گا تو انشاءاللہ وطالہ اس دن ہر مسئبت سے بچا رہے گا دشمنوں اور حاسدوں کی زبانیں بند رہیں گی اور اگر کوئی شخص کسی مسئبت نے پھنس گیا ہو تو ایک ہزار مرتبہ یا سبور اپڑے اس سے نجات حاصل ہو جائے گی بے شک اللہ کے لئے بہترین نام ہیں سو انہی ناموں سے اس کو پکارا کرو موسیقی موسیقی موسیقی